آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عمران خان کی ایکس وائف یعنی جمائمہ خان کے بارے میں کہ انہوں نے عمران خان کی تحریف میں کیا کیا باتیں کی اور ساتھے ساتھ جانتے ہیں کہ صدرہ نیازی واقعی عمران خان کی گزر نے اور باقی ایکٹرس نے اور ایکٹرز نے عمران خان کے بارے میں کیا کیا باتیں کی جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں السلام علیکم میں ہوں محمد الرسولان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی اے انٹرٹینمنٹ دی اے انٹرٹینمنٹ دیکھنے والوں کو خوش آمدید اگر ابھی تک آپ نے ماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کریں سبسکرائب لائک کمن شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ انہوں والی آئر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلی نیوز یہ کہ عمران خان کی ایکس وائف یعنی جمائمہ خان نے عمران خان کے بارے میں کیا کیا بات ہی تو بات کیجئے جمائمہ خان کے بارے میں تو ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ سوشل ورکر کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی پرڈیوسر بھی ہیں بہت سی موڈئوسر بھی ہیں ایگ انٹرویو میں جب یمائمہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے عمران خان اور اپنی لائی ثورت کوئی ویڈیو کیوں نہیں بنائی موڈی کیوں نہیں بنائی تو انہوں نے بہت ہی خحصورتی کے ساتھ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ میں عمران خان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں میں نے چاہتی کہ عمران خان کا نام میرے سے الگ ہو کبھی بھی یہی وجہ ہے کہ ابھی تک میرے نام کے ساتھ جمائیمہ خان لگتا ہے تاکہ پچانی جاؤں میں عمران خان کی بیوی ہی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جمائیمہ خان کا دور دور تک پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر اس کے باوجود وہ عمران خان کی اتنی رسپیکٹ کرتی ہیں عمران خان کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے اور اپنے ہزبنڈ یعنی کہ عمران خان کے بارے میں مووی بنا سکتی ہوں بہت اچھے طریقے سے تیار بھی کر سکتی ہوں مگر ابھی دیکھ میں نے مووی اس لیے نہیں بنائی کیونکہ میں عمران خان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں اگر بات کیجئے مووی کے ایکٹرز کے بارے میں تو شاید میرا کوئی بھی ہیروین جو آرام سے رول ادا کر سکے مگر مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کی جگہ کوئی بھی ایکٹر ان کی طرح اچھی پرفارمنس کر سکتے ہیں کیونکہ عمران خان کی جو بھی پرفارمنس کرے گا جو بھی ان کے کوشش کرے گا وہ ایک جوکر سے کام نہ لگے گا تو اس لیے میں نے ابھی تک کوئی بھی اس طرح کی مووی کے بارے میں نہ سوچا ہے اور نہ ہمیں بناوں گی کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے ریلیشن کے بہت سے ایسے پردے ہیں جن سے پردہ اٹھ جائے گا اس طرح جو عمران خان کے چاہنے والے اور بہت سے لوگ جائے ہیں وہ بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگے گی ان کے فیورٹ عمران خان یعنی کہ جن کو لوگ کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے بارے میں ایک اس طرح کی مووی بنائے گی اور یہ مووی بنانے کے بعد بہت سے چیزیں سامنے آگئی اس لیے جمائمہ کان نے کہا کہ میں ایسی کوئی بھی مووی نہیں بناوں گی تاکہ میرے چاہنے والے اور عمران خان کے چاہنے والوں میں کمین آئے اور ساتھ ساتھ میری وجہ سے عمران خان کی عزت میں کے کمین آئے اگلی خبر کی طرح چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں صدرہ نیازی کی بارے میں صدرہ نیازی کو آپ سب جانتے ہیں صدرہ نیازی نے اپنے ڈراما انڈرسٹی میں بہت سا نام کمائے اپنے اترکاری کے جوہر دکھا کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بنائے آئے لوگ ان کی اترکاری کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں لاسٹ انٹرویو میں جب صدرہ نیازی سے پوچھا گیا کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی نیازی لگتا ہے اور عمران خان کے نام کے ساتھ بھی نیازی لگتا ہے کیا آپ کا اور عمران خان کا کوئی ریلیشن ہے کیا آپ دونوں آپس میں کلزہ ہیں رہے یا آپ لوگ کوئی رشتہ کوئی ملتا ہے اس پر صدرہ نیازی نے کہا میرے نام کے آگے بھی نیازی لگتا ہے اور عمران خان صاحب کے نام کے آگے بھی نیازی لگتا ہے ہم لوگ کا دور سے کوئی ریلیشن بنتا ہے مطلب کہ نیازی جو نام ہے وہ بہت ہی کم برادری ہے اس کے بہت ہی کم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ ہیں نیازی نام کی برادری بہت کم ہے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے کر کے نیازی لوگ کے جو لوگ ہیں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن بنتا ہے اگر اس پوائنٹ سے دیکھا جائے تو میں کہیں نہ کہیں سے عمران کھان کی رشتہ دار بھی ہوں مگر میں عمران کھان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتی ہوں ان کی ایک بات سننے کے بعد مجھے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا مجھے یقین یہ تھا کہ عمران کھان جو ہے وہ ایسی بھی بات کر سکتے ہیں صدرہ نیازی نے کہا کہ عمران کھان نے تقریر میں مریم نواز کے بات کی اور ساتھ ساتھ کہا کہ آپ ایسا بلکل بھی نہ کریں سب دور کو برا لگ جے گا یہ بات سننے کے بعد صدرہ نیازی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران کھان جو ہے وہ عورت کی اتنی رسپیکٹ نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری شادی کرتے چلے گے اور ابھی میں ناپسند جو کرتی ہوں عمران کھان کو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ عمران کھان نے ایک تقریر میں کھڑے ہو کے عورت زیادہ کو ایسی بات کی اپنی تیسری خبر کی طرف چلتے اور بات کرتے ہیں دوہزار چوبیس کے الیکشنز کے بارے میں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ دوہزار چوبیس کے الیکشنز جو وہ آٹھ فیوری کو ہوئے آئی کے آئے کے آئے کے بہت سے لوگوں نے کہا جی عمران کھان عمران.' سیونٹی پرسن لوگوں نے عمران کھان کو ووٹ کیا مگر فیصلہ پیز ہے کہ عمران کھان کے حق میں کیوں نہ آیا اس کی سب سے بڑی وجہ بھی دیکھ سامنے نہیں آئی لوگوں نے کہا نون لگ کوئی کیوں جتا ہے جا رہا ی pipelines کیوں آگے جا رہے ہیں عمران کھان کیو نہ جا رہا اس پہ بہت سے ایکٹرز نے جو ہے جو عمران کھان کا سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایچاCómo ممکن کیوں نہیں آرہا سب سے پہلے ایکٹر کی بات کیجئے تو بلال عباس صاحب جانتے ہیں جو کہ آج کل عشق موچھا ڈرامے کی زیرت بنے رہے ہیں اور عشق موچھا ڈرامے میں میں اپنے ادرکاری سے لوگوں کو اپنا دیوانہ میں آ رہے ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان کو ووڈ کاسٹ کیا اور میں دردللے سے ہی بات بتا رہا ہوں میں سارے لوگوں کے سامنے بات بتا رہا ہوں کہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوں مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی تک ان کے حق پر فیصلہ کیوں نہیں آیا سجللل نے بھی یہی بات کی کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں پہلے دن سا ہی عمران خان کو سپورٹ کرتی ہوں ایسا پڑھا لکھا اور ایک اچھا لیڈر ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اور اس کے بعد بات کی جائے عفت عمر کے بارے میں عفت عمر نے سب سے پہلے عمران خان کے بات بہت اخلاف بہت باتیں کی پہلے وہ عمران خان کی سپورٹ میں نہیں تھی مگر آجتا تھا جیسے ان کو باتوں کا پتہ چلا انہوں نے دیکھا کہ عمران خان جی ہے واقعی کچھ کرنے کا جنون رکھتے ہیں لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں نوجوان لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ سارے عمران خان کا سپورٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے عفت عمر نے یعنی کہ عمران خان کی سپورٹ میں بولنا شروع کیا اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو موقع دیا جائے گا اور پاکستان کو چلا کر دکھائے گا پاکستان کو بدل کے رکھے گا پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھائے گا تو اگر اتنے لوگوں نے عمران خان کا ووڈ کاسٹ کیا ہے تو ابھی تک دوزہ چوبیس کے الیکشن کا تین دن ہوگے نتیجہ کیوں نہ آیا اس کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی مگر نون لکھ کو بہت سے حلقوں میں جتایا گیا ہے نون لکھ نے بہت سے سیٹے جو ہے وہ حاصل کر لی ہیں اور ابھی تک نون لکھ آگے جا رہی ہے ساتھ خلو رحمان کی بات کیجئے تو وہ بھی عمران خان کی سپورٹ میں ہی بات کرتے ہوئے نظر آئے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا بندہ کون سا لگتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان کو موقع دیا جائے تو یہاں پر تبدیلی آئے گی یا وہ یو ٹن کے یو ٹن ہی لیے جائیں گے آپ مجھے بتائیں وہ تینوں خبروں میں اسے خب سے زیادہ اچھی خبر کون سی لگی اور عمران خان کی سپورٹ میں ہے یا نون لکھ کی سپورٹ میں ہے کمنٹ بوست میں اپنی رہ سے ضرور ہوگا کیجئے اپنے مذبان محمد الرسولان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ